نمشکار دوستوں کیسے ہوئے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے اس ویڈیو کے اندر دوستوں بات کریں گے راجستان کے لگ بگ سبھی جلوں کے اندر آج یعنی سونوار 22 جولائی 2019 کو کس طرح کا موسم رہ سکتا ہے اس کے بارے میں تو دوستوں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا کیونکہ کافی جلوں کے اندر آج جو ہے وہ بارش کا انوان موسم باقی دورہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اور اس ویڈیو کے اندر دوستوں ہم حالانکہ جو ویڈر سیٹلائٹ میپ انڈیا کا جو ہوتا ہے اس کا تو یوز نہیں کریں گے لیکن جو راجستان کا نورمل میپ ہوتا ہے اس کی ہیلپ سے میں بتانے کی کوشش کروں گا آپ کو کہ کن کن جلوں کے اندر آج جو ہے وہ اچھی بارش ہو سکتی ہے اور اچھی بات دوستوں یہ ہے کہ راجستان کے بھوچ سارے جلوں کے اندر یہاں پر جو ہے وہ بارش کا انوان آج کے لیے موسم باقی دورہ لگایا گیا ہے تو چلیے دوستوں اب ہم میپ کی سائطہ سے دیکھتے ہیں کس طرح کا موسم جو ہے وہ راجستان کے اندر آج رہ سکتا ہے تو دوست یہ ہے اپنے پاس راجستان کا میپ اور میں کوشش کروں گا دوستوں کہ جتنا آپ کو انڈیا ویڈر جو سیٹلائٹ میپ ہوتا ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ اس کے دوارہ میں بھی میں جو ہے وہ سمجھا پاؤں کی کس طرح کا موسم جو ہے وہ ابھی رہ سکتا ہے سب سے پہلے دوستوں جو اچھی بات ہے یہاں پر دوستوں ابھی جو بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو مانسون کی ریکہ ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ لگ بگ پورے راجستان کو جو کور ہے وہ کر چکی ہے بات کریں مانسون کی ریکہ کی تو مانسون کی ریکہ لگ بگ پورے انڈیا کو کور کرتے ہوئے ابھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جا چکی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ پورے انڈیا کے اندر جو مانسون ہے وہ دستک دے چکا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں اچھی بات ہے جو خاص طور سے پشمی جلے ہیں راجستان کے جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں بیکانیر جیسلمیر بارڈ میر جودپور ان جلوں کے لیے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اچھی کور سامنے آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں جو ٹرف ریکہ بنی ہوئی ہے وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ بارش کا لگاتار کارن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے راجستان کے اندر آج اگر راجستان کے اندر موسم کی بات کریں دوستوں تو ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر اتری جلوں سے اتری جلوں کے اندر دوستوں گنگانگر کی بات کریں تو گنگانگر کے پچھلے اگر چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر دیکھیں تو کافی جگہوں کے اوپر جو بارش ہے وہ ہوئی ہے اور آج پھر سے موسم ویبا کے دوارہ جو ہے وہ ہلکی سے مدیم بارش ہونے کا انمان گنگا نگر کے اندر لگایا گیا ہے ساتھی ساتھ ہنمانگڑ کے اندر بھی آج جو ہے وہ ہلکی سے مدیم بارش ہو سکتی ہے تو یہ دوستوں نشت روپ سے کہیں نے کہیں کسان بھائیوں کیلئے ویسے اس طور سے بات کریں دوستوں تو اچھی قبر نکل کر کے سامنے آ رہی ہے کیونکہ کسان بھائیوں کو کافی زیادہ ضرورت ہے اس سمیں بارش کی اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر دوستوں بات کریں بیکہ نیر جلے کی تو بیکہ نیر جلے کے اندر بہت زیادہ بارش کی جو امید ہے وہ ابھی نہیں ہے حالانکہ کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ اچھی بارش شروع ہو سکتی ہے خاص طور سے بات کریں راجستان کے پشمی جلوں کے اندر جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بار میر کے اندر جالور کے اندر جودپور کے اندر اس کے بارے میں دوستوں میں وشیش ویڈیو ہو سکتا تھا کہ آج اپلوڈ کر دیتا لیکن انفورچنیٹلی میرا جو موبائل ہے وہ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے اس کی وجہ سے ابھی جب وہ ریپیر ہوگا آج میں کوشش کروں گا اسے ریپیر کروانے کی تو اگر آج ریپیر ہو جاتا ہے تو کل تک آپ کو جو ہے وہ ویڈیو پروائیڈ کروا دوں گا میں لیکن ابھی آج جو ہے وہ ویڈیو آپ کو نہیں مل پائی گی تو اس کے لیے سوری لیکن اگر آپ کو وہ ویڈیو چاہیے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں وہ ویڈیو ڈالتا ہوں کل تک لگ بگ تو آپ کو اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ مل جائے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں یہاں پر آگے بات کریں ہم چورو جلے کی تو چورو جلے کے اندر پچھلے لگ بگ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر بات کریں تو بارش ہوئی ہے اور آج پھر سے جو ہے وہ ہلکی بارش کچھ ستانوں کے اوپر ہو سکتی ہے کچھ ستانوں کے اوپر جو ہے وہ اچھی بارش بھی ہو سکتی ہے اور کہیں کہیں دوستوں جو بارش کی انٹینسٹی ہوتی ہے وہ نربر کرتی ہے بارش کی جو ماترہ ہے وہ نربر کرتی ہے کہ جب بارش ہو رہی ہے تو اس سمیں جو آندھی ہے یا جو وائیو ہے اس کی گتی کتنی ہے اگر مان لیجئے وائیو تیج چل رہی ہے تو اس کنڈیشن کے اندر جو بارش ہے وہ تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور اگر مان لیجیے وائیو جو ہے وہ دھیمی چل رہی ہوتی ہے تو اس کنڈیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بادل ایک ستان کے اوپر کافی دیر تک برستے ہیں اور اچھی بارش ہونے کا جو انمان ہے وہ اس ستان پر ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں دوستوں جنجنوں کے اندر اور ساتھی ساتھ سکر کے اندر بھی آج جو ہے وہ موسمی باگ کے دورہ بارش کا انمان جاری کیا گیا ہے تو یہ بھی کافی اچھی قبر یہاں پر جو ہے وہ کسان بھائیوں کے لیے خاص طور سے بات کریں تو نکل کر کے سامنے آ رہی ہے جیپور کے اندر بھی آج جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے تو جیپور کے جو بھائی ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر جو ہے وہ اچھی قبر سامنے آ رہی ہے موسم جو ہے وہ سہانہ بنا رہے گا اچھا موسم جو ہے وہ ہونے کی امید یہاں پر لگائی گئی ہے دوسہ کے اندر آج پھر سے جو ہے وہ بارش ہونے کا انمان موسمی باگ کی دورہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں بات کریں دھولپور کی بھرتپور کی اور الور کی تو تینوں ہی جلوں کے اندر جو ہے وہ بڑی خوشکبری سامنے آ رہی ہے کہ یہاں پر بھی آج پھر سے جو ہے وہ بارش ہونے کا انمان موسمی باگ کی دورہ لگایا گیا ہے تو کہیں کہیں ان جلوں کے اندر پہلے بھی اگر بات کریں 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر تو بارش ہوئی ہے اور آج پھر سے بارش ہوگی تو اچھی قبر آپ اسے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں بات کریں سوائی مادپور اور کرولی کی تو ان دونوں ہی جلوں کے اندر آج بھی جو ہے وہ بارش ہونے کا انمان موسمی باقی دورہ لگایا گیا ہے ٹونک کے اندر بھی جو ہے وہ ہلکی سے مدین بارش ہو سکتی ہے اجمیر کے اندر بات کریں دوستوں تو یہاں پر جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر ہلکی بارش کانمان آج جو ہے وہ لگایا گیا ہے لگ بگ دوپیر کے سمیں حالانکہ بہت زیادہ بھاری بارش یہاں پر جو ہے وہ نہیں ہوگی یہی استیتی لگ بگ جو ہے وہ ناغور کی بھی رہنے والی ہے دوستوں پورے علاقے کے اندر بھلے ہی بارش نئے ہو لیکن کافی علاقوں کے اندر یہاں پہ جو ہے وہ ناغور کے اندر بھی آج بارش ہونے کا انمان موسمی باقی دورہ لگایا گیا ہے اور یہ کہیں کہیں اچھی قبر ہے عام لوگوں کے لئے کیونکہ کہیں کہیں جو ہے وہ گرمی سے راحت ملے گی اور اس کے ساتھ میں جو تاپمان ہے وہ کم ہوگا اور کسان بھائیوں کے لئے اچھی قبر آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جو اچھی بارش ہے یا جو تیج بارش ہے اس کے لئے ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگ بگ پان سے چھ دن تک جو انتظار ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے تو اس کے بارے میں میں کوشش کروں گا الگ سے ویڈیو بنانے کی اس کے ساتھ میں دوستوں بات کریں اگر ہم اب ان جلوں کی تو ان جلوں کے اندر یعنی کوٹا کے اندر بندی کے اندر جھالاوار کے اندر اور بارہ کے اندر ان جلوں کے اندر بھی آگے آنے والی لگ بگ 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر جو بارش کی ماترہ ہے یا جو مانسون کی انٹینسٹی ہے وہ کہیں کہیں بڑھ سکتی ہے یعنی بارش کی جو ماترہ ہے وہ ان جلوں کے اندر کوٹا کے اندر بارہ کے اندر جھالاوار کے اندر بندی کے اندر جو ہے وہ بڑھنے کی امید موسم باقی دوارہ لگائی گئی ہے تو یہ بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اچھی خبر خاص طور سے بات کریں تو ہڑتی شیطر کے لیے نکل کر کے یہاں پہ سامنے آ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں بات کریں یہاں پر ادیپور کی تو ادیپور کے بھائیوں کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ اچھی خبر ہے کیونکہ ادیپور کے اندر آج جو ہے وہ اچھی بارش کا انمان موسمی باقی دورہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں دوستوں تو دونگرپور کے اندر بھی اچھی بارش ہو سکتی ہے تو یہ ویشیس جو ہے وہ طور سے بات کریں ادیوپور کے اندر تو پچھلے اگر چوبیس گھنٹوں کو چھوڑ دیں تو اس سے پہلے لگ بگ ایک ہفتے تک جو ہے وہ بارش کم ہوئی تھی تو ابھی جو ہے وہ ادیوپور کے اندر ڈونگرپور کے اندر بانسوڑا کے اندر جو ہے وہ بارش کا انمان موسم ویبا کے دوارہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں یہاں پر اگر ہم بات کریں چھتوڑ گڑ کی تو چھتوڑ گڑ جلے کے اندر بھی موسم ویبا کے دوارہ جو ہے وہ بارش کا انمان لگایا گیا ہے راد سمند کے اندر بھی یہاں پر جو ہے وہ اچھی بارش ہو سکتی ہے بھیل وارا کے اندر بھی دوستوں بارش کا جو انمان ہے وہ موسم ویبا کے دوارہ لگایا گیا ہے تو دوستوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ راجستان کے بہت سارے جلے ہیں یا جو ادھکتر جلے ہیں وہاں پر جو ہے وہ موسم ویبا کے دوارہ بارش کا انمان یہاں پر لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں بات کریں یہاں پر سیروہی کی اس کے ساتھ ساتھ میں جالور کی اور پالی کی تو تینوں ہی جلوں کے اندر جو ہے وہ موسم باقی دوارہ آج کے لیے بارش کا انمان لگایا گیا ہے حالانکہ بارش کی جو ماترہ ہوگی دوستوں وہ جو ہے وہ کافی کم رہنے والی ہے بہت تیج بارش یہاں پر نہیں ہونے والی ہے لیکن ایک دو اچھے سپیل آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں جس سے کی جو تاپمان ہے اس کے اندر کمی آئے گی اور کہیں کہیں جو موسم ہے وہ اچھا یہاں پر بنا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں یہاں پر اگر ہم بات کریں جودپور کی تو جودپور کے نوازیوں کے لیے بھی یہاں پر جو ہے وہ اچھی قبر سامنے آ رہی ہے کچھ ستانوں کے اوپر ہلکی بارش ہو سکتی ہے حالانکہ ابھی اچھی بارش کے لیے جودپور کو لگ بگ جو ہے وہ پانچ سے چھ دن کے لیے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے یعنی لگ بگ چھبیس تاریخ کے آس پاس یا ستائیس تاریخ کے آس پاس یہاں پر جو ہے وہ اچھی بارش انجلوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے اوپر جو ویڈیو ہے وہ کل تک کوشش کروں گا بنانے کی تو جرور چینل کے ساتھ جھڑے رہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آپ جرور دبا لیں اس کے بعد میں دوستوں بات کریں یہاں پر باڑ میر جلے کی تو باڑ میر جلے کے اندر آج پھر سے جو ہے وہ موسمی با کے دوارہ ہلکی بارش کا انمان کچھ ستانوں کے اوپر لگایا گیا ہے بادل چھائے رہنے اور ہلکی بارش کا انمان جو ہے وہ یہاں پر باڑ میر کے اندر لگایا گیا ہے جیسل میر کے اندر بھی دوستوں یہاں پر اسی طرح کی کچھ ستیتی بننے کی جو امید ہے وہ موسمی با کے دوارہ لگائی گئی ہے یعنی بادل چھائے رہیں گے کچھ ستانوں کے اوپر جو ہے وہ بارش بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں دوستوں کافی بھائیوں نے جو ہے وہ کمنٹس بھی کیے ہیں کہ جیسل میر کے اندر یا بار میر کے اندر بارش کب ہوگی تو ہلکی بارش کے ابھی امید جو ہے وہ جتائی گئی ہے اس کے بعد میں لگ بگ پانچ سے چھ دن کے بعد میں یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ستائیس تاریخ کے آس پاس یا چھبیس تاریخ کے آس پاس یہ جو ہے وہ تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے وہ کنفیوزن ہے کیونکہ اگر مانسون کی گتی اچھی رہتی ہے تو ہو سکتا ہے چھبیس تاریخ کے آس پاس اچھی بارش شروع ہو جائے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ستائیس یا اٹھائیس تاریخ کے آس پاس جو ہے وہ اچھی بارش انجلوں کے اندر شروع ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں دوستوں کے اندر اور خاص طور سے کل کی بات کریں تو بیکانیر کے کچھ سانوں کے پر بارش ہوئی بھی ہے اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن کے اندر بھائیوں نے بتایا ہے تو آپ بھی اپنے جلے کے بارے میں بتائیں کی کس طرح سے ابھی جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے آپ کا کوئی سوال ہو سجھاو ہو تو جرور آپ کمنٹ سیکشن کے اندر لکھیں میں کوشش کروں گا آپ کے سوال کو سجھاو کو پڑھنے کی اور آگے آنے والے ویڈیوز کے اندر ان کے ان کو دھیان میں رکھتے ہوئے جو ویڈیو ہے وہ بنانے کی امید کروں گا دوستوں کہ آپ کو یہ جو انفورمیشن دی گئی ہے یہ جو ویڈیو بنائے گئے ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا فلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے اتنا سپورٹ کرنے کے لیے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواز